ہالی میں ریلیوز ہوئی کابرا پوسٹ کے سٹوری آپریشن 136 اس کے بعد سے لگاتار ہم آپ کو ورشت پترکاروں کے الگ الگ مت دکھا رہے ہیں کس تک کیا ماننا ہے اس سٹوری سے جڑے لوگوں کے الگ الگ ویوز ہیں مت ہیں انہیں دکھا رہے ہیں کہ لوگ اس سٹوریوں کے اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کوئی سے کھلا سا بتا رہے ہیں بڑا کھلا سا تو کوئی سے اچھی تحقیقات بھی بتا رہے ہیں لگہ کچھ ایک نے اس تحقیقات کے طریقوں پر سوال بھی کھڑے کیے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ایک ورشت پترکار موجود ہے میڈیا کا بڑا نام ہے شوشیل کمار سنگ جی ان سے جانتے ہیں کہ وہ آپریشن 136 کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں شوشیل جی بہت بہت سوالت ہے آپ کو کبرا پوسٹ پر تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ کبرا پوسٹ نے ایک تحقیقات کیا اور یہ تحقیقات جو ہے یہ کچھ میڈیا گھرانوں کے اگنسٹ بھی جاتی ہے کہنا چاہیے دیکھئے جو کبرا پوسٹ نے آپ نے دکھایا ہے وہ ایک ایسی سچائی ہے جسے دیش کے سارے پترکار جانتے ہیں اس کو ایک طرح سے کبرا پوسٹ نے ستھاپت کیا ہے کساب ایسا ہو رہا ہے سب جانتے ہیں ہم لوگ جو میڈیا میں 40 سال گزار چکے 35 سال گزار چکے یا اور بھی جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ سب ٹیڈویزن میں ہوں پرنٹ میں ہوں اس میں آن لائن میڈیا میں ہوں سب کوئی جانتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے مجھے حیرانی یہ ہے کہ اس کے باوجود پترکار بڑے پترکار بھی ان میں شامل ہیں وہ اسے ایکسپ کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے اس سے نپٹنا چاہیے اس کو دور کیا جانا چاہیے یعنی کبرا پوسٹ نے جو کیا اس کے بعد ایڈیٹرز گلڈ نے اس کا کوئی یعنی اس کو ایسے ایگنور کر دیا جیسے کوئی مددہ ہی نہیں آئی ہے تمام پترگاروں کی سنگٹان انہوں نے بھی ایسے ہی کر دیا ارے بھائی یہ آپ کے مالی جی جو جڈیشری میں ہم پکڑ لیتے ہیں دو چار لوگوں کو کہ یہ کرپٹ ہے تو پورا میڈیا میں بہت خبریں چپتی ہیں پولیٹیشن میں ہم پکڑتے ہیں تو وہاں بھی یعنی کوئی دیش کا ایسا سنسطہ نہیں ہے جہاں پر ہم کسی گلڑڑی کو پکڑیں اور اچھا لیں نہیں میڈیا میں ہی کیوں یہ روک ہے بھائی اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کئی بار تو جس طرح کی استطیاں ہوتی ہیں اس میں شرم آتی ہے کہ ہم اس میڈیا کے حصے ہیں یہ بھی بتاؤں لیکن دوسری سچا یہ بھی ہے کہ اسی میڈیا میں انہی سنسطہنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دب رہے ہیں پس رہے ہیں چپ ہیں بول نہیں پا رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو اگدم جنہوں نے کفن باندھ لیا ہے سر پر اور وہ کسی بھی طرح ساب ہمیں تو سچائی کو سامنے رکھنا ہے وہ کام کر رہے ہیں تو تینوں چاروں طرح کے لوگ ہمارے اس میڈیا میں ہیں مجھے حیرانی بز یہ ہے کہ سب کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا آچھا سر آپ نے بتایا کہ ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا لیکن میڈیا نے چپی سازلی ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس مددے کو اٹھا رہا ہے اب بھی چاہے الجزیرہ کی بات کریں چاہے بی بی سی کی بات کریں وہ انچزوں کو اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ ساتھی ساتھی ایجنڈا یہ آپریشنز بھی دکھا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے میڈیا خاموش ہے بڑا طبقہ خاموش ہو گیا ہے سر سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آپ کو ٹی وی کا ایکسپیرنس ہے آپ کو نیوز پیپر میکزینز کا ایکسپیرنس ہے آپ ڈیبیٹ شوز میں بھی گئے ہیں ان کا حصہ بنے ہیں اور ہمارے کبرا پوسٹ نے یہ بھی دکھایا ہے کہ کچھ ایک چینلز میں بات یہ ہوئی ہے کہ ہم آپ کا پرائیم ٹائم سلوٹ خرید رہے ہیں آپ کا ڈیبیٹ شو خرید رہے ہیں اس میں آپ ہمارا ایجنڈے کو مضبوط کیجئے ہمارا جو گیسٹ آئے وہ ہم اس کے ویرودھیوں پر حاوی ہو جائے کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کسی ڈیبیٹ شو کے دوران کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے یہ کچھ پورا پلینڈ ہے یہ روز ہوتا ہے اور جب سے میں آپ کو کیا کہوں یہ سرکار آئی ہے تب سے کچھ بڑھ گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سے پہلے نہیں تھا اس گورنمنٹ کے آنے سے بھی دو تین سال پہلے سے تھا تب سے شروع ہوا یہ جو آپ ڈیبیٹ میں پکش پات کی بات کر رہے ہیں حالت یہ ہے کہ اگر مان لیجیے کسی ایک پکش کے بارے میں کوئی کچھ بولنا چاہ رہا ہے تو اینکر اسے چپ کرا دے گا یا اس کو یاد دلائے گا کہ یہ بھی کہیے یعنی اینکر اپنی طرح سے یا چینل اپنی طرح سے موڑنا چاہتے ہیں ڈیبیٹ کو کہ نہیں صاحب اس مددے پر آنا ہے اس سے جڑی ہوئی دوسری باتیں جو کہ بہت ضروری ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے ہمیں تو بس یہی کہہ کرنا ہے یہاں سمسیہ ہے اور یہ صرف ایک نہیں ہے ابھی کھوبرہ پوسٹ کے اس کھلاسے کے بعد رازدیب سردیسائی نے کہا میں نام لے رہا ہوں سیدھے ٹویٹ کیا کی پچھلے تین سال سے میں یہاں ہوں اور مجھے تو کبھی نہیں کہا گیا کی میں اپنی کسی سٹوری میں ایسا کروں یا ایسا کروں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی گڑھ بڑھ نہیں کیوں میں ماننے کو تیار ہوں لیکن وہ ایک ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں روز گڑھ بڑھ ہوتی ہے آج تک میں ٹی وی ٹوڈے میں لوگ ہیں سب کو پتا ہے ٹویٹر پر فیس بک پر وہ ایک یدھ چل رہا ہے باقادہ وچار دھارہ کا اس میں شامل ہیں وہ لوگ جو پروگرام جس میں کئی بار رازدیب خود بھی بیٹھتے ہیں وہ ان پروگرامز میں انکر کیا کر رہا ہے یہ رازدیب کو نہیں دکھ رہا مجھے حیرانی ہے کہ انہوں نے ایسا بیان دیا کہ اپنے بچاؤں میں ارے بھئی آپ کون کہہ رہا ہے کہ آپ بیمان ہیں لیکن آپ جس سنسطان میں کام کر رہا ہے وہ اگر بیمان ہے تو آپ کو یہ ایکسپ کرنا چاہیے چلیے نوکری ضروری ہے تو نوکری نہیں چھوڑیں گے آپ لیکن آپ مانیے تو صحیح کہ ہاں بگڑ گیا ہے سب اور ایڈیٹرز گلڈ مجھے تو اس پر بھی حیرانی کہ وہاں اتنے اتنے بڑے نام ہیں لوگوں کے اور پترکاریتہ میں اور وہ یہ ماننے سے ہی منا کر رہے ہیں اس کو توجہ دینے سے ہی منا کر رہے ہیں ایکسپ کرنے سے ہی منا کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے یاد تھا کہ کچھ ایک نے تو چھپی سادلی اور کچھ ایک کہہ رہے ہیں کہ جیسے جو یہ آپریشن کیا ہے یہ جو انویسٹیگیٹیو جنللیزم ہے یہ ایک سیریس میڈیا کا پارٹ نہیں ہے سر کیوں اتنی بیزنیس ہے کہ اگر کسی پولیٹیشن کے اگنسٹ کوئی بڑا خلاصہ ہوتا ہے تو میڈیا اسے بڑھ چڑھ کے چلاتا ہے کورپیٹ ہاؤسز کے خلاف ہوتا ہے تو میڈیا اسے بڑھ چڑھ کے چلاتا ہے جیسے آپ نے بتایا جوڈیشیری کے کچھ لوگ اگر ان کے خلاف ہوتا تو میڈیا اسے توجہ دیتا ہے لیکن میڈیا کے اگنس کچھ چیزیں جاری ہیں حالانکہ یہ جو آپریشن ہے یہ میڈیا کے اگنس نہیں ہے یہ ایک سچائی کو دکھایا گیا ہے کہ کچھ ایسا بھی چل رہا ہے خبروں کی آر میں تو اس پر جو چپی سا دی گئی اس پر کیا کہیں جو چپ ہیں جو خاموش ہیں کیا وہ سب ایک طرح کے لوگ اصل میں یہ جو مان لیا گیا ہے کہ میڈیا کے اگنس ایسا میڈیا کے اگنس ہے یہ آپریشن یہ ایسا بلکل نہیں ہے میں نہیں بانتا یہ میڈیا کی خامیاں بتانے کے لیے ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جگہ کسی بھی کشتر میں جو نہیں ہونا چاہیے وہ اگر میڈیا بتاتا ہے تو یہ تو پزیٹیو چیز ہے اسے کرنا ہی چاہیے اس لیے ہے میڈیا اب اس میں ہو یہ رائے کی دوسرے لوگوں کی جو ہم خبریں اچھالتے ہیں اور اگنم یہ complaint بھی رہتی لوگوں کی میڈیا ٹرائل چل رہا ہے لیکن اور اپنے بارے میں ہم نہیں کرتے میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا جو اس دیش یا دنیا بھر کا میڈیا ہر دیش میں میڈیا جو کی جنمت بنانے اور بگاڑنے کا سب سے مہتپون کام یہ ہے سوسائیٹی میں کہ جنمت کو بنائے ادھر موڑ دے یا ادھر موڑ دے میڈیا یہ کام کرتا ہے جو اتنا مہتپون کام کرتا ہے جو اتنا سارجنک جیون کو اتنا جھنجوڑ سکتا ہے اس میڈیا کی پبلک سکریٹنی کیوں نہیں ہونے چاہیے سارجنک اس کی پڑتال کیوں نہیں ہونے چاہیے جو اتنا جو اتنا ذمہ داری کا کام کر رہا ہے اگر وہاں بے ایمانی گز جائے تو یہ ہم سب کے لئے گھا تک پورے دیش کے لئے لوگ تنتر کے لئے پورے سوسائیٹی کے لئے گھا تک تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ تاریخ کا کام ہے کہ آپ اس کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس کی خامیوں بتا رہے کچھ ایک چینل جیسے ریڈیو اسٹیشن کا بھی ہم نے دکھا ہے ریڈیو اسٹیشن پہ کچھ ایک لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس چیز کو ہم اپنے ریڈیو کا فیس ہے تو اگر ریڈیو بات کو لوگوں تک کہے گا تو اس کے فولور بہت ہیں بڑے دم کے ساتھ وہاں جائے گی تو آپ بے فکر رہی کیا لگتا ہے جو ویل نون فیس ہیں آج کل وہ مسیوز ہو رہے ہیں دیکھئے بات ساری ہے پیسے کی اور اب ہمارا جو میڈیا ہے وہ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے کچھ لوگوں کو چھوڑ پر میڈیا پیسے کے گرد گھوم رہا ہے جہاں سے جو بھی پیسہ ملے گا اس کے لیے اس اتنے اس طرح کا کام وہ کر دے گا یہ چل رہا ہے یہ سب جانتے ہیں تو اب اس میں میں کیا کہوں کہ وہ بڑے بڑے انڈسٹریس جو ہیں ان کے اخبار ہیں بڑے اتنے پیسے والی لوگوں کی اخبار ہیں اور ان کو ویژیابنوں کی کوئی کمی نہیں اس کے باوزود وہ پولٹکس میں بھی بھی بہت 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 جو جنتہ کے پکش کی خبریں ہیں ان میں بھی بہت 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 اگر مالی جی کہیں پریاوران کو لے کر کوئی خرم بہت 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 تو کسانوں کا پورے دیش میں سب جانتے ہیں کی چھوٹے کسانوں کی جو کی ایف آر 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 کری ساٹھ کروڑ لوگوں کا جینا دو بھر ہو رہا ہے اور میڈیا ہمارا اس معاملے کو تب ہی اٹھ وہ لوگ پورے دیش میں آندولن کرتے ہیں یا کہیں گولی سے مر جاتے ہیں پولیس کی گولی سے یعنی پچھلے تئیس سال میں پچانوے کے بعد سے اب تک پورے دیش میں ساڑھے تین لاکھ کسان آتمتیہ کر چکے ہیں یہ کسی بھی دیش کے لیے اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہو سکتی ہمارا میڈیا اس میں کیا کر رہا ہے اگر مان لیجیے سنی لیونی کو دکھانے سے ایڈ ملتا ہے تو ان کے لیے ٹھیک ہے یہ ہے ماملہ راکھی ساونت کو اینکر بنانے سے اگر ان کو فائدہ ہوتا ہو آرثک تو بنا دیں گے اسے میں سہی کہہ رہا ہوں راجو شیوازتو کو اینکر بنانے سے اگر کئی انڈسٹلیسٹ ویجیابند دینے کو تیار ہو جائیں یا اس سلوٹ کو خرید لیں یا سپانسر کر دیں تو آپ پاؤ گے کہ ہر چینل پر ہوڑ لگ جائے گی راجو شیوازتو ہمارا اینکر ہوگا یہ ہے سمسیا تو جب آپ پیسے کے یہ کیوں ہے ایسا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بھئی امریکہ بھی میں بھی تو اخبار انڈسٹلیس کے ہیں کورپوریٹس کے ہیں وہاں تو نہیں ایسا وہاں پورا میڈیا پورا اے ٹو زیڈ لگ بھگ ٹرمپ سے لڑ رہے ہیں ید کر رہے ہیں ٹرمپ کو روز کہنا پڑتا ہے کہ یہ خبر گلت ہے یہ خبر گلت ہے یہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے ایسا ویسا وہ نہیں مان رہے ہیں ٹرمپ کوئی جراسی بھی بات کہتے ہیں تو پورا میڈیا ان پر ایک دم چڑھ بیٹھتا ہے جبکہ وہ بھی کورپوریٹس کے ہیں ان کو بھی ویجیابن چلی ہے لیکن وہاں ماملہ دوسرا ہے وہاں یہ مان لیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کورپوریٹس کے ہیں کورپوریٹس چلا رہا ہے ان کو یعنی مالک یہ مانتے ہیں ہم چلا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو پیسہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو کام میڈیا کا ہے وہ یہ کریں گے نہیں کریں گے تو کون پوچھے گا ہمیں پھر تو ہمیں سب بکاؤں کہیں گے نا یہ وہاں پر ہوا اور ابھی بھی ہے تو وہاں نیویورک ٹائمز کو آپ خرید نہیں سکتے ہیں کہ سب ایسا کر دیجئے تو ہمیں اتنا پیسے دے دیں گے یہ نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوا تو آپ سمجھئے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی اس کو لے اڑے گا اور ایسی بھد پٹے گی اس کی اکبار کی میڈیا میں ہی باقی میڈیا اس کو ایسا اچھا لے گا کہ نیویورک ٹائمز کو شرم آئے گی وہاں کام کرنے والے لوگ چھوڑ کے علاق ہو جائیں گے استیفادے کے باہر آ جائیں گے اگر یہ پتہ لگ جائے یہاں ہمارے ہاں اس طرح سے میڈیا کا جو وستار ہے اس طرح سے نہیں ہوا اس کا جو کہنا چاہیے بچپن سے جو بڑے ہوتے ہیں اس کا لانن پانن ویسا نہیں ہوا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا ہم سے بات چیت کے لیے تو یہ تھے ورشت پدرکار شوشیل کمار سنگھ جنہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے بتایا کی میڈیا کس طرح سے ایک لیگ سے ہٹ گئی ہے اور شاید اس میں کہیں نہ کہیں پیسہ بھی ذمہ دار ہے کہ وہ پیسے کے لیے اس سعودے بازی کو انجام دے رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں میڈیا کے بڑے گھرانوں کو ایک نصیت بھی ڈالی ہے کہ وشواس پر دھیان دیں کیونکہ جنتہ نے اگر انہیں چاہا ہے تو وہ وشواس کے لیے چاہا ہے تو وشواس نہ ڈگنے پائیں لوگوں کا وشواس بھروسہ نہ ٹوٹنے پائیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ باتچیت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیا بات